الحمدللہ الحمدللہ و کفا و سلام حمدلللہ و سلام حمدلللہ حمدلللہ عباده اللذی نستفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد منل اللہ علی المؤمنین اذ بعض فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسولهن نبی کریم الامین المکین الرحف الرحیم الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضا سوزِ صدیق دے ربِ جِدنِ علماء ربِ جِدنِ علماء ان اللہ وملائکتہ ربِ جِدنِ علماء نبی عزیم جے واوہ ہی تھاک گئی ہوتے پھر دعایں خیر کرلئے بولو دے سہینا کچھ دے بولو تو جسے بندے نے درود بھی نہیں پڑھنا حضور دی محفی ہو چبہ کیوں دی آن دا مقصد ہی پھئی نہیں جے حضور دی درود نہیں پڑھنا کوئی بندہ خبوش ہونا رہی باواز بلند پڑھے درہ ماشاءاللہ اکوئی رال کے درہ سلوک نہ سارے پڑھو اور صلاته نوری نوری ما فل ہے نوری نوری میں فل ہے ہے رحمتوں کے سائے ہے جنہاں پڑھ سکتا ہے مل گیاں کھے گا نوری نوری میفل ہے نوری نوری میفل ہے نوری نوری میفل ہے رحمتوں مل گا ہے دل کی آنکھ سے دے کو کملی والے آئے ہے دل کی آنکھ سے دے کو کملی والے آئے ہیں کہتی ہے اب آئے یہ کہتی ہے فضائے یہ کی دل کی آنکھ سے دے کو کملی والے آئے ہے دل کی آنکھ سے دے کو کملی والے آئے آئے ہے نوری نوری میفل ہے لحمتوں اللہ تعالی وحدہ اللہ شریف اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی وحدہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مادی بارگاہِ عالیت حدیہ عقیدت پیش کریں تو بعد نہایت ہی واجب الہترام بزرگو دوستو عزیز نوجوان ساتھیو عزیز بھائیو اپنے خالق و مالک جللہ والا شکر ادا کرنا جس نے وعدہ پورا کرندی توفیق آتا فرمائی میں اسب وعدہ پہلی مرتبہ توڑیس چاروہ دن در میں حاضر ہویا اللہ میری حاضری قبول فرمائے تُسے جنہیں حضرات جنہیں قدم چل کے آئے ہو میں میرے رسولتے بیٹھ کے دعا کرنا میرا مالک میرا خالق ہر قدم تبدلِ سبن کروڑانے کی آتا فرمائے گا انجمن غلامانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے جتنے بھی مہمبران نے جنہ اسما فنو بنایا سجایا آئے 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 آئ اللہ ساڑھے واسدے ذریعہ نیجات بنائے اور جتنے بھی امیمران میں اللہ سب دیاں زندگیاں چبرکتہ اطاف فرمائے سب دی ایک آوش ایک خلوص ایک محبت اللہ اپنی بارگز قبول فرمائے وقت کافی بیٹھ چکی ہے میرے کو تقریباً سوائے کو ہو رہے ہیں رات پچھلا پار یقیناً شروع ہو چکی ہے تو جدو بارہ وجدے نے وہ دو بندیاں دیں بھی بارہ وجدے نے لیکن میں محسوس کر رہے ہیں کہ تجھے جنہیں حضرات بیٹھے ہو تجھے پکے بیٹھے ہو ایک پر ہی محبت اللہ درہا سارا مجمع بولے سبحان اللہ ماشاء اللہ بیٹھے تجھے پورے جمکے ہو میں محسوس کر رہے ہیں کہ اے محفظ فجر تک بھی جاری روے نہ تجھے تجھے یہ بھی بیٹھے رہنا نے یہ وہ کوئی نہیں کہ اکثر محفظہ سے ہوں گا کہ جناب ٹائم زیادہ ہو گیا تو وہ بندے جناب اٹھ کے کرموں کرموں کے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں اوہ چیز ویسے کوئی نہیں جتے ہے جیڑی خالی جگہ ہے وہ خالی جگہ ہے جڑا اچھی جگہ تے بیٹھا ہے اوہ تے بیٹھا ہے جڑا تھلے بیٹھا ہے اللہ کرے کہ تجھے اے سے بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنیں سنیں گلنہ سے سمات کرئیے اور اینی عقیدت نہ سمات کرئیے اینی عقیدت محبت نہ سنیں بس اج رات جا کے چار پائیتیں لیٹ جائیے ملاد والے آقا دادیدار نصیب ہو جائے ذرا محبت نہ ہاتھ کھڑا کر کے کبھو سوان اللہ ماشاءاللہ محفل بڑی پیاری بڑی ہے چورائی سون سسٹم میرے بھائی رفاق صاحب وہ بھی اپنی نوکلی پورے ڈلدیاں کے رائعیاں نہ پیس کر رہے ہیں اللہ سب دی نوکلی اپنی مارگز قبول فرمائے عزیدان اگرامی دورانِ ختمہ میں قرآنِ مجید بورانِ شیدے چند الفاظ تلاوت کیتے ہیں اللہ حجل اللہ مجبول کریم نے رسال فرمایا لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَتَ فِيهِمْ رَسُولَ بِلْكُلْ مَفْهُومًا ترجمہ یہ بڑھ دائے اللہ فرما دے اے مومنوں اصر تو عدیتِ احسان کی تے اللہ کیسا احسان نے فرمایا عزمتہ والا شانہ والا رسول اصر توانو عطا فرما چڑھے ہیں عزمتہ والا شانہ والا رسول اصر مومنانو عطا فرمایا دیکھو میرے بزرگ تشریف فرما نے سیانے بندے بیٹھے ہو بندے آنے ویچو پرکھنا ہووے نا اصلی بندہ کون ہے خاندانی بندہ کون ہے او دی پہچانے او دیئے او دیتے کوئی احسان کیتا جائے نہ تے او اس احسان نو پولدہ نہیں فراموشن کردہ بلکہ انہوں یاد رکھدہ او دیتے بندے آنے ویچو اصلی بندے دی پہچان خاندانی بندے دی پہچان کہ او دے او کے ویلے کوئی بندہ کم آوے او دے تے کوئی احسان کرے تے او بندہ انہوں پولدہ نہیں یاد رکھدہ بلکہ اون والیاں نسلہ نو بیاندہ پترہ خبردار تیان کریں فلان فلان دیا یا کریں کیوں او میرے فلان فلان ویلے کم آیا او دے اصلی بندے دی پہچان او دے تے احسان ہوئے تے یاد رکھدہ پولدہ نہیں تے مومن اصلی ہوئے جڑا رب نے احسان کیتا نا یدباس افیہم رسولہ عظمتہ والا شانہ والا کمالات والا جڑا سراپا موجدہ بڑھ کے آئے جڑا فضیلتہ نا مالکے جڑا قدم رکھے تے رب کسمہ اٹھا دے بڑی مہربانی دیرہ بولو سبحان اللہ تو اڑا بولنا تھوڑا جا ضروری ہے اللہ تو انہوں سلامت رکھے بلکہ پورا کافل ہی رب مدینہ سیف لے جائے ایک بری جڑا تھکی یا نہیں جاگدہ بیٹھے ہاتھ کھلا کر کے کہوے سبحان اللہ مسئلہ فرینڈ سیٹ آلے بیٹا تُسے پر زور نہ بولو سبحان اللہ تاکہ تُسے پولوگے میں نو سمجھ آئے گی تُسے کیوں جی گال سننا پسند کر رہے ہو میں تُسے دیگر تو انہوں سنا کے جاما دیر چڑے اے نا ہوئے جناب نوری صاحب آئے صاحب گال دی سمجھی کوئی نہیں آئی میں صدقہ نبی پاک علیہ السلام دا جڑی تو انہوں گال سنانی ہے نا میں تو انہوں سمجھا کے بھی جانی ہے تیک تو آڑے زوق دی ترجمانی بھی کرنی ہے تے میں تو انہوں حضور دا تھوڑی دیر تو بعد ملاد بھی سنانا ہے ایک بری مسکرا کے کہو سبحان اللہ ماشاء اللہ تو جو اہدرات میرا اردے کر رہے ہیں کہ بندیاں چو پرکنا ہوئے اصلی بندہ کونے میں بڑے سادے لفظان ایک مسئلہ سمجھا رہے ہیں تے اصلی بندہ ہوئے گا جڑا احسان نو فراموس نہ کرے انہوں یاد رکھے تے اصلی مومن نو ہوئے جڑا رب نے احسان کیتا ہے اس احسان نو بھی یاد رکھے تے ماشاء اللہ چاروہ والیہ نے انجمن غلامانِ مصطفیٰ اس احسان دی قدر کردے ہوئے ہیں جڑا اللہ نے سادے تے کیتا ہے اے پھولینی ہر سال اپنے آقا دے ملا دی ما فلدہ احتمام کردے نہیں اس سے واسے کردے نہیں کہ اللہ نے سادے تے احسان کیتا ہے اللہ دے خاص فضل ہویا اللہ دے خاص کرم ہویا اللہ نے اوہ محبوب سانو عطا فرمایا جڑا قدم رکھے تے رب قسمہ اٹھاوئے جڑا قدم چکے تے رب دا قرآن نازل ہوئے جڑی پسانی دی بات ہوئے اللہ دے قرآن نازل ہوئے جڑا زلفانو تیل لاوئے تے ربان دے سوڑیا منو تیل دی قسم نہیں بلکہ اے تیل جڑے درخت دا بڑے ہیں منو اس درخت دی قسم دی زونہ بولو سبحان اللہ جڑے درخت دا تیل بڑے ہیں تے محبوب تیری زلفان تک آیا سانو تے اس درخت دی قسمیں میرے محبوب چادر دے بکل مارن تے رب قسمہ اٹھائے کہ تے یا یحل مزمل کیا کے بکارے کہ تے یا یحل مدسر کیا کے بکارے اللہ اکبر ایسا محبوب اللہ نے سانو عطا فرمایا ایسا رسول اللہ نے سانو عطا فرمایا جڑے یہ اکھا دی بات ہوئے تے رب دا قرآن نازل ہوئے جڑے چہرے دی بات ہوئے تے رب دا قرآن نازل ہوئے جڑے زبان دی بات ہوئے تے رب دا قرآن نازل ہوئے اینج کہلو زمین تو کینکریاں میرے نبی لیند ہاتھ میرے نبی دے چکن میرے نبی مارن میرے نبی سونے آئیں اجڑیاں کینکریاں تو ماریاں نے نا تو نہیں ایسا ماریاں نے قرآن سن کے بولو یا سبحان اللہ میرا قصور کوئی نہیں میں نے جیڑا ٹیم ملے ایسی میں تھے اسو ٹیم تو بھی کنٹا پہ ہی لے آگیا تو جی تو انہوں اینجی سلوک کرنا ہے میرے نال چھپ کر کے بینے تو پھر میں نے داست دیو پھر میں میں بھی کوئی ہور رہا لاب لگا میں تو انہوں ابتدا چا پوچھے ہے بھئی تھاک گئے ہو میں نے ارسلان بھائین میں جو انہوں نے کیا نا جی تقریبا پونے بارہ بارہ دے قریب تو اڑا بیان شروع ہو جائے گا تو میں انہوں نے کیا میں کہا انہوں نے لیٹ پھر تے بندے آنے بس ہو جانئی ہیں بندے تو ٹور جانگے تھاک جانگے ایک گالے انہوں نے کیا انہوں نے کیا بندہ جائے گا کوئی نہیں اوہ ہونوی ویقرین لائے ہو ارسلان بھائی مسکچ بیٹھ کے انہوں نے کیا بندہ جائے گا کوئی نہیں لیکن ایک گال جڑی نا اوہ کمی میں محسوس کر رہے ہیں اے تے وعدہ پورا ہو گیا انہوں نے بندہ گیا کوئی نہیں لیکن بندے تھاک ضرور گھینے یہ میں یہ گال بھائی تھکے ہو اچھا میں ایک وند کرنا ذرا جلدی جلدی توکہ میں اگلی گال سنانی ہے تو آنے جڑا بندہ اچھا ہاتھ کھڑ کرو جڑا جاتا گیا میں اصلے سمور چنی ساں میں تو انہوں ٹو دی پوائنٹ جلدی جلدی چونکہ ٹائم مگے بڑا ہو گیا ہے تو میں سمور چنی کہ میں تو انہوں بھلا کے میں نوں ساریاں گلنا ہوں دیاں نہیں آخر پندرہ سولہ سال ہو گئے میں نوں بھی اسے پینڈے پیانا تو میں نوں پتہ ہے عوام آج کل کیچان دی ہے بندیاں دا زین ہوندہ ہے بس جڑا مولوی صاحبہ اور مائک تے جلدی جلدی کانتے آتھر رکھن بس جناب ایک سورہ ایدھر دی ہوئے ایک ایدھر دی ہوئے تے جناب دو چار بڑھ کا ہونتے چال ہوئے وہ اپنے کارتے ہیں ایسے اپنی کا میری ذرا تھوڑی یہ کوشش یہ ہوں دی ہے کہ جنہ چر کو گالت سمجھ بھی چھنا آجے اونہ چر میں اگلی لیند تے نہ جاں ماں لیکن چلو کوئی گال نہیں جو میں تسی راضی ہو سی ہوئے کر لی نہیں لیکن خوش ہو کے کہو سبحان اللہ سنی بڑھ کے کہو سبحان اللہ میں کیا تیان کرے ہو سجھے کبھی بے خود رہا میں کیا سنی بڑھ کے کہو سبحان اللہ نالے گالے میں تسی بارڈر تہرین دے ہو جن تسی تھاک گئے تا پھر ساڑھا کی بنے گا زور بلے سبحان اللہ آو مسلمان بھائیوں تو جنہ شنی آجے امام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نبیدہ ملاد منا رہے ہو اللہ نے کیسا نبی سانو عطا فرمایا جدو ماں چھوڑ جاوے گی جدو باپ چھوڑ جاوے گا جدو رشتہ دار چھوڑ جاوے گے یار یارم چھوڑ جاوے گے رشتہ دار رشتہ دار چھوڑ جاوے گے نہ ماں کم آوے گی نہ باپ کم آوے گا نہ یار کا مانگے نہ رشتہ دار کا مانگے لوگو مقصد نہ سمنے کھیا دے کیسا نبیدہ ملاد منا رہے ہو لوگ کی اندرے سننی پاگل ہوگے ایک یوں ساری ساری رات جل سے کر دے رہے ساری ساری رات نارے مار دے رہے لوگو میں تسل لگا ہوں کیسا نبیدی ملاد جنگدہ ملاد منا رہے بیٹھے ہو کیسا نبیدی محبت لے کے بیٹھے ہو رات اپسلا پار ہو گیا چارواں والے ہو میں تسل لگا ہوں جدو کوئی بھی کم نہیں آنے گا حضوروں دو ہی کمیں اور گے از رات مندر کی بنیائے ہو گے گا میدان میں شل گئے گا سورج آگ پر ساندھا ہو گے گا زمین تانبیدی طرح تپی ہو گے گی ہر بندہ اپنے پسینے چکھوٹے کھاندھا ہو گے گا پھر کی ہو گے گا حساب نہ سلسلہ شروع نہیں ہوں گے گا ساری دنیا پر ساندھا ہو گے گی ایک دونجے والا حشرت پریہ نہیں گا وہ اٹھا کے ہر بندہ ویخدائی ہو گے گا آنکھے گا یارو کونے کونے جڑا آج ساندھی سفارش کرے گا کونے جڑا ساندھی سفارش کرے گا حضرات جڑا تو جڑا میری گھن سنیا رہے کلے لی مزے والی یہ خدا دی کشمیں آنکھے مولے پینجے گا حضرات کی ہو گے گا ساری دنیا جنابے آدم علیہ السلام دے سمڑے آنکے ہاتھ جوڑ کے کھلو دی ہو گے گی اے بابا تُسھی ساندھے بابو آج ساندھی سفارشی فرما دیو پڑھو کتابا جنابے آدم علیہ السلام فرما دے گے اے بابو علیہ غیری اے بابو علیہ غیری کون کہنے جنابے آدم علیہ السلام فرما دے گے اسے طرح ساری دنیا پر احسانوں کے قدی جنابے موسیٰ علیہ السلام کو لا دائیں گی موسیٰ علیہ السلام بھی کوئی فرما دے گے اے بابو علیہ غیری ساری دنیا قدی جنابے عبرقیم علیہ السلام کو لا دائیں گی عبرقیم علیہ السلام بھی فرما دے گے اے بابو علیہ غیری یا رسو چھو ماں بھی چھوڑ گئی ہے باں بھی چھوڑ گیا رشتے دار بھی چھوڑ گئے اور نبیوی جواب دے رہنے ساری دنیا ایسا لیسلام کو لا جائے گی ایسا لیسلام فرمان گئے اوہ لباو نوی توادیس پارش نہیں کر سکنا لیکن درہ سمڑے وے خو اوہ وے خو نور دیاں لاتا پیاں نکل دیاں نے اوہ وے خوئی ماں مولنبیات نصیفرمانے جاروا والے اوہ کیوں وے گا زہرہ دے بابا اسلیل کریم ہے دینا نا جان میرے لجپا لاکہ نے بازو پھلائے ہونگے جہ دو سارے نبی جواب دے ہونگے سنو کس نبی دا ملاد منا رہے ہو حضرات کی ہوئے گا جہ دو سارے نبی بھی جواب دے ہونگے میرے لجپا لاکہ اوہ سویلے فرما دے ہونگے آنا لخا آنا لخا آنا لخا اوہ کھناکارو اوہ لوگوں آجو جدا کوئی نہیں اوہ دا میں ہی سہارا بن کے آیا جدا کوئی نہیں اوہ دا میں ہی سہارا بن کے آیا حضرات کی اوڑائیں جنہوں سرکار نے ساڑھے واس نے اینجہ ہاتھ اٹھا لینے نے یا سن سجدت رکھ لینے ہیں اشیبی رو روکے حضور دی بار گتی ہوئی کہنے اوڑے سوڑیا اوہ دا میں ہی سہارا بن کے آیا ہے اوہ دا میں ہی سہارا بن کے آیا ہے اوہ دا میں ہی سہارا کیا خیڑا اوہ دے میں یہ آیا ہے اوہ دا میں ہی سہارا بن کے آیاں قدریاں مجھو بھی سہارا بن کے آئیے کیونہ کسی نبیدا ملاد منائے کیونہ کھڑیاں لائے چھنڈے لائے تارید سہگلیاں سجا رہے ہیں بزار سجا رہے ہیں چھنڈیاں لارہے ہیں چھنڈے لارہے ہیں اور امام لنبیہ دی آمد میز خوشیان منا رہے ہیں کہ ایک آئیریاں سوڑیاں ترا کھا تیرا کھاما میں تیرے گی تگاہا یا رسول اللہ اوہ شیر شروع کی تا جنا بچہ بچہ جاندہ ہے اے جہاں تجا کی کہنا ہے تیرا کھاما میں تیرے گی تگاہا یا رسول اللہ تیرا ملات میں کیوں انا ہے مناوا یا رسول اللہ تیرا ملات میں کیوں انا ہے مناوا یہ تو کوئی کام نہیں آئے گا حضور ادھو میں اخساند کام مہنے گی چلو میں ایک واقعہ سنا دینا بلکل دیمے لہجے نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسی فرمانے حضورد شہابہ بیٹھے نام ایک میرے نبی دے غلام جنا در نام حضرت سانسہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک اسلام دی بارگچ بیٹھے نئے ارد کر دیں نئے سہابی پوچھنے نے آقا اسلام لیان تو پہلے یعنی کلمہ پڑھن تو پہلے جیڑے اسلام کو چنگے کام کی تھی کیا سانو دے تو کوئی عجر ملے گا نبی پاک اسلام نے فرمایا اے میرے غلام اوہ بیان کرو سناؤں کھڑی گا لے اوہ کڑا ایسا عمل ہے جیڑا تجھے اسلام تو پہلے کر دے رہے ہو اوہ عمل سنو خدا دی قسمیں تو اڑے دلان سکون ملے گا کہ کس نبی دا ملاد 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 سہابی فرمادے نے میں نبی پاک اسلام دی بارگچ عرض کی تھی اوہ واقعہ سنانا سن کی تا ہن یہ واقعہ کنہ پیارا ہے جیڑے سنان والے سہابی نے تا سنن والے میرے نبی آپ نے خود حضور سن رہے ہیں واقعہ کنہ مزے والا واقعہ جیڑا خود حضور نے خود سن رہے ہیں میں تو ہنو اوہ واقعہ سنان لگا جیڑا خود میرے نبی نے سنے ہیں تا سیابیدی زبان چون لکھ لے ہیں کنہ اہم واقعہ ہو رہے ہیں سنو ذرا حضرت احساس آبی ناظرین رضی اللہ تعالیٰ نواز کر دیلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا تو آڑے تو پہلے ساڑے اندر رواجیں سی جد ایک کاربیٹی پیدا ہوں دی سی انہوں زندہ دفن کیتا جانگا سن اللہ نے میرے بڑا مالدار رہون بھی بڑا مالدار پہلے بھی بڑا مالدار سن میرے اونٹ جنگل دندر چگدے سن پہ انہوںٹان دے وچو ایک میرا اونٹ چگدہ چگدہ جنگل تو دوسری طرف چلا گیا جنگل تو دوسری طرف چلا گیا حضور نے فرما پھر انہوں نے شعبہ بھی گل سن رہے ہیں آقا پھر ہویا ہے جدو میرا اونٹ دوسری سائٹے چلا گیا میں ایک اونٹ دیتے سوار ہویا انہوں لبن واسطے انہوں دی تلاش واسطے میں بھی تلاش واسطے لکھ لیا تلاش کردہ کردہ میں بھی اس چگدہ چلا گیا جتے میرا اونٹ چگدہ سی پیا جنگل تو پار ایک ہور آبادی سی میں اس آبادی سے چلا گیا ایک بندہ بیٹھا ہے اپنے کاردے سامنے میں اوڈے قریب گیا تھے میں اونٹ جا کے کیا کہ بھئی اے جڑا اونٹ ہے نا اوڈے بھی اونٹ چگدے سن پھے اوڈا اونٹا دے وچ اوڈا اونٹ سیابی کے دنے آقا میں اوڈے بندے نو جا کے کیا کہ اے جڑا اونٹ ہے نا اے میرا ہے انہیں کہا کوئی گل نہیں جتے رہے تھے تو لے جا لیکن تو ایڈی دوروں آئے ہیں تے بیٹھ تیری خدمت کریے خاطر توازو کریے تے انہوں کو پانی منی پیش کریے کہ انہوں نے آقا میں بیٹھ گیا اس چار پہی تھے میں بیٹھا انہیں میرے واسطے پانی مگوایا چند خجورہ مگوانیاں میں پانی پیتا خجور پکڑی تے موہ دے اندر ڈالن لگا میرے کنہ ویچ رون دی آواز آگئی کسے بچے دے رون دی آواز میرے کنہ ویچ آئی کہہ دنے آقا میں اس آواز وال توجہ کی تیم تک کسے بچے دی آواز سی میں اس بندے بلوے کیا انہیں اچھی ساری آواز دے کے پوچھے یا بیٹا پیدا ہویا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے کہنے آقا میں جتے ایک گل سنی نہ کہ بیٹا آیا یا بیٹی آئی ہے او دا انداز اس طرح دا سی کہ میں اس حیران ہوکے اس بندے نے پوچھے یا بھئی اگر بیٹی پیدا ہوئی تے فیرکی کریں گا جب بیٹا پیدا ہوئی تے فیرکی کریں گا اس آقا اگر بیٹی پیدا ہوئی تے میں زندہ دفل کر دیا گا زندہ درگول کر دیا گا اگر بیٹا پیدا ہوئی تے میں خوشی کران گا خوشی نہ اظہار کران گا حضرت ساسا بھی نادیہ کہنے نے آقا میں تڑپ گیا اوہ دی گال سن کے اوہ دی گال اوہ دے موچو نکلی انج لگا جو میں تیر نکل کے میرے سینے چلگ گیا میری دل دی دنیا بدل گی میری کفیت بدل گی اوہ دی نکرانی آئی تیان کے کہنے لگی کہ تیرے کارب بیٹی پیدا ہوئی شہابی کہنے نے آقا میں کمبل لگ گیا کہ اے بندہ ہون اپنے اتھانے لے اس بیٹی نو زندہ دفن کرے کہنے نے آقا میں میرا جسم درسہ پر اندام ہو گیا اے پیغام لے کے جانا ہے اس گھرنو میں تاں واسطے دیرے لہجے نہ سنا رہے ہیں تو میرے بزرگ تصریف فرمانے تاکہ انہوں نے گلدی سمجھ آجئے شہابی کہنے آقا میں تڑپ گیا پسینیوں پسینی ہو گیا میری آنکھاں بھی نم ہو گئی کہ میں اس بندے نکیا کہ یار اینج کر تو انہوں ماری نا اے بچی میں نو دے دے اے بچی میں نو دے دے انہیں آقاں بھی گالے ہوئے کہ جے توں لینے گا تا پھر اے جڑا اونٹ آیا نا اے اونٹ تے نو دینہ پہے گا شہابی کہنے آقا میں فورا میں کہا ٹھیک ہے اے اونٹ توں لینے او بندہ تو لگے شہار سی انہیں کہا گالے ہوئے کہ بندہ تے پس گیا انہیں کہا کیوں نہ میں تیر چلا مہا ہو سکتا ہے اے بھی اونٹ مل جائے او بندہ کہنے لگا گالے ہوئے کہ جڑا اونٹ جی دے تو تو بینٹ کے آیا میں اے وی اونٹ لینے یعنی دو اونٹ دیں گا تو پھر تے نو بچی دیں گا شہابی کہنے آقا میں انہوں کہا تو دو اونٹ لیالے پر بیٹی میں نو دے دے بیٹی میں نو دے دے او ساکھا ٹھیک ہے گال درہ تو جو نو سننی او ساکھا ٹھیک ہے دو اونٹ لیالے میں انہوں کہا لیاو بچی میں نو دے جڑی چاند کڑھیاں دی بچی سی او بچی انہیں کپڑے چلے پیٹی لیاو کہ میں نو دے دی تھی یا رسول اللہ میں اسے بچی پکڑیا سینے نہ لایا تے چمیہ میں اسے ننمی کلی نو چمیہ تے سینے دنان لایا کہ میں انہوں کیا میں کہا گالے ہوئے کہ اونٹ دونوں تو لیالے لیکن کم از کم اپنے لوکر دی جوٹی لا میں نو میرے گار تک چھوڑتے آئے انہیں کہا ٹھیک ہے غلام نال پیجیا میں نو میرے کار تک چھوڑایا میں سارے رسطے اس ننمی کلی نو چمدہ آیا پیار کردہ آیا انہوں سینے دنان لا کے لے کے آیا جدو میں اپنے کاروچ داخل ہویا نا میں اپنی لوکرانی نے بلایا کہ جلدی کر اے بیٹی پکڑ اے دی پرورس آج تو بات تو کرنی ہے کہ میں انہوں جو نہ محافظہ دینا سا میں انہوں کیا گال سن تینوں اے دی تو علاوہ اس بچی نو پالن دا محافظہ میں وکھرا بھی دی آنگا تاکہ ایک خلو سے دن اللہ بچی دی پرورس کر دی روے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں ڈبل ڈبل عجر تے ڈبل تنخاہ تے میں اوہ دی ڈیوٹی لادی تی اپنی کنیز دی حضرات انہوں نے ہویا ہے سیابی نبی باپ انہوں نے گل سنا رہے نے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا پھر ہویا ہے ہویا ہے کہ میں اس بچی جدو بھی کارا رہونا میں اس بچی نو چکنا اپنے سینے دینا لانا میں اوہ دا متہ چکنا اوہ دینا پیار کرنا بچی چند دن نہ دی ہوئی بچی چند ماں دی ہوئی بچی چند سال운데 sociais ہوگئی ہوگئی یا رسول اللہ میں جدو کارا رہنا اس میں نمی کلی نو بچی نو پکڑنا سینے نہ لانا تیجے میں بچہ باپ اپنے کاراڑند ہے بچی نو پکڑ کے سینے نہ لانا دی ہاتھ میں چاہے گا انہوں گا نہیں پکڑ لانی جانے یا رسول اللہ میری داری سی اس بچی نے میری داری پکڑ رہی میں اس بچی نو پیار کرنا چو منا یعنی میں نو اس بچی نو لینا پیار ہویا اینج کہلو صحابیان دنے آقا میں نو نیکی دا چسکا پیار گیا بولو سبحان اللہ میں نو نیکی دا چسکا پیار گیا میں اعلان کرا دیتا پورے علاقے دے اندر اپنے یعنی سجنوں نو کہہ دیتا یا رسول اللہ جدے کاروی بچی پیدا ہوئے نا کیونکہ اوہ زندہ دفن کر دیں دے سن دوسرا میں نو اطلاع کرنی ہے یا رسول اللہ جدے کاروی بچی پیدا ہونی میں دو اوٹ اوہ دے منگر تو بغیر اوہ دے مطالبے تو بغیر میں جانا ہوتا دروازہ کھڑکانا انہوں کہنا تیرے کار بیٹی آئی ہے انہوں کہنا ہاں میرے کار بیٹی آئی ہے میں انہوں کہنا اے دو اوٹ تے اوٹاں دی قیمت کو ممولی جی اوہ سوکت ہے اوٹ بہت قیمت سی اوہ دا بھی اوٹ آج بھی قیمتی ہے اوہ دا بھی قیمتی سی سیہابی کہنے دنے آقا میں دو اوٹ اوہ دے منگر تو بغیر انہوں دینے تے بیٹی جڑی اوہ دے والوں نکارا سی اوہ دے اوکی چکے زندہ دفن کر دیندہ سی اوہ دے والوں بیکار سی آقا میں بیٹی نو لینہ سینے نا لانہ لے کے تے اپنے کارا آ جانا سیہابی کہنے آقا آج تے دن تک میں تین سو سٹھ بچیاں دیا جانا بچا چکی ہیں کنیاں بچیاں دیا جانا بچا چکی ہیں سارے بولو کنیاں تین سو سٹھ بچیاں دیا جانا میں بچا چکی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے گل سنی حضور مسکرہ بھی رہنے اکھا نام بھی نے میرے نبی نے سینے نا لانکے فرمایا ہو میرے غلام ساسا تو کچھ سیاسی میں نوے دیتے حجر ملے گا فرمایا اے تھوڑا حجر سمجھنا ہے اللہ نے تنہوں کفر جو کارکے ایمان دی دولت و مالہ مال فرما شڑے آئے اے ممولی حجر اللہ اکبر چاروہ والے ہو اے ایک کاردی کہانی نیشی ہر کاردی کہانی ایسی جدہ کار بیٹی پیدا ہوئی ہے انہوں زندہ تفل کیتا جاندہ سی میں ہن دستا لگا میرا نبی آیا انہوں لوگا نے پھر نبی پاک دی آمد خوشی منائی کے نہ منائی آج دے لوگا اندر جناب ملاد منانا کی تحلیخی ہے سیہابا نے ملاد منائیا کے نہ منائیا میں دستا لگا چونکہ ماما نو بزارہ چھے ویچیا جاندہ سی پیا بیٹیانو زندہ تفل کیتا جاریا سی کوئی بیٹیانو پیار کروالا نہیں حضرات ہویا کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیا متو پہلے نہ کوئی ماں والا پیار کروالے نہ کوئی بیٹیانو پیار کروالے نہ کوئی پھیانو پیار کروالے میرے نبی نے اعلان کی تا فرمایا اوہ اپنی ماں نوے چلوالیا اپنی ماں دے پیسے اٹھلوالیا کھانو کھول کے سوڑا اللہ نے تیری جنت ایماد پیرا تھلے رکھی ہوئی ہے بیٹیان دیواری آئی سرکار مدینہ سلور کلبوں سینہ سل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو نہ اعلان کرنا جنا بیٹیانو پیار کرے گا جنا بیٹیانو پا لے گا قیامتہ دل نوے گا انجی میرے نبی نے دو یونگلیاں دیں انشاءالہ کر کے فرمایا لوگوں دویں میرے ہاتھ دیا دو انگلیاں نے انہیں وہ بندہ میرے قریب ہو دے گا جنا بچیاں نو پا لے گا دیاں نا پیار کرنا کہنے سکھایا میرا نبی آیا ماما نو ماما دا مقام ملیا میرا نبی آیا بیٹیانو پیٹیانو دا مقام ملیا میرا نبی آیا پینا نو پینا دا مقام ملیا مسلمان بائیوں تو جنو سنیا جے جسی روگی واقعہ جان دے ہو ایدن جناب دہیا قلبی امام لمبیان دی بارگج بیٹھے گئے نے آن کے ارد کر دے روئی جارے نے اکھا جو نارا جاری نے اکھا جو آنسو جاری نے اللہ دے حبیب علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے حلاؤ فرمایا آن والے یا کیری اکھا جو آنسو کیوں جاری نے کیوں روئی جانا میں کہنے کملی والے یا میں اپنی جانت ظلم کر بیٹھا بہت بنا گناہ کر کے آیا اللہ دے نبی نے فرمایا بول کیسا گناہ کر کے آئے اوحات جوڑ کے اندھے میں کملی والے یا میں نو دس سنگیا میں شرم دیئے میرے نبی پاک اسلام نے فرمایا آخر بولتے شہینا کینا گناہ کر کے آئے حضرات ادھرہ دلتے ہاتھنا کے گھر سنیا دے میرے نبی دیبار کے زندر اوہ غلامر کر دے رہے آقا میں گناہیں کر کے آیا ساڑے اندر نوازیں زی تھی دیکھر بھی بیٹی پیدا یوں دیئے انہوں زندہ دفن کیتا جان دے آقا میں تھی جانتے جان لگا میری بیوی حاملہ زی میں اپنی بیوی نوہ وسیعت کی تھی سمجھایا کھن کھوائے کے سن لے میرے تو باگر بیٹا پیدا ہویا اوہ زندہ دفن کر دینا میں سمجھا کے چلا گیا چاند سانت بعد واپس آیا میری بیٹی چل پھر لے کابل ہو چکی جگہ میں اڑک دروازہ کھڑکایا چاند سانت بعد دروازہ کھڑکایا لوگا ہنگرا گر سڑیا رے غلامہ دنیا کم دروازہ کھڑکایا چھوٹی جی بچی آئیے نمی جی بچی آئیے انہیں دروازہ کھولیا تروازہ کھولکا پچھ دیئے اوہ نوالے آئیے اوہ کانے میں جب اہنی گر سنیئے میرے اہنی گر سنیئے دیکھیا یہ بچی کانے پھوڑی دیو تبال میری بیوی بی پیچھے آگی انہیں جلدی ندسیاں نہیں تھی ہے اے ہوئی تینا باہاں پہ دلے باہنے پچھ دی رہنی سے امی میرے پوڑ کدو یوڑا میں امی میرے پوڑ کدو یوڑا میں بیٹی اے ہوئی تینا بہاں پہ کہنے یاکا میں اندر داخل ہویا میری بیٹی میرے لال لڈان دیئے میرے لہ پیار کر دیئے میرے لہ محبت کر دیئے کدھی میرے ہاتھ چم دیئے کدھی میرے پیر چم دیئے اللہ دی کشم ہے تھی ہیں دا پیار ہندے بڑا نو کھائے آج بھی باپ جو دو کھاریوں گا ہے تھی ہیں نو چاہ چڑ جان دے رہے تھی ہیں دا پیار بڑا نو لڈان دے میں وہ پھر کی ہویا تیندہ یاکا میں اپنی بیوی نو پوچھیا بچی کون ہے انہیں ساری گل سنائی میں جلدی نو لٹھیا میں ہاتھ مجھے رسی لئیے کری لئیے لے کے جنگل ویٹر پیانا اپنی بیٹی نو نا لیا اور میری بیٹی نے خیار کی دا لگ دے آج میرا باپ میں نو شہر کران لے کے چلی آئے میری بیٹی کھڑی دھوڑ کے میرے سچے پاسے آ جان دیئے کھڑی دھوڑ کے میرے کھپے پاسے آ جان دیئے میرے نل لڈ بریاں گل نہ کر دیئے اپو جی آج کننا پیارا دل لے اپو جی آج کننا شخانہ دل لے آج تسی میں نو شہر کران ماں سے لے کے جا رہے ہو لیکن آقا میں خموش ریا نہ کجھ نہ بولیا جنگل بیاں بانچ جان کے میں کھڑا کھوڑنا شروع ہو گیا کھڑا کھوڑنا ماں جب میں کھڑا تیار کر لیا میری بیٹی پچھ دی رہی اپو جی پہ کر دیئے ہو لیکن میں خموش ریا جب کھڑا تیار ہو گیا دے دے ہاتھ لکے سنیا جے جب کھڑا تیار ہو گیا پیندہ کھملی والے یا میں اپنی بیٹی دیا لتا رسینہ بنیا او دے ہاتھ بننے جب میں رسینہ دینا اپنی بیٹی رو چکرنا شروع کیتا میری بیٹی رول لگ بھئی اکھا جوہاں صبح ہاں کیاں دیئے بابلا اپو جی یکی پہ کر دیئے ہو ابو میرے رسینہ کیوں چکڑی جانے ہو ابو میں دھکیری خطایا گئی ابو میرے کھلکیری غلطی ہو گئی لیکن میں خموش ریا میں اپنی بیٹی رو پکڑیا دے گڑے دندر داخل کر دیتا تیرے پیرہ تل زمین لکل جائے گی تیرے یکہ چوہاں سوڑی رکڑ گئے کس نبیدہ ملاد منایا جا رہے لو کی اندر ملاد کیوں منا بے ہو لو بھمت سلگا او چہالت بھی تمہیں کھونا کیسی جی میرے نبی پانک علیہ السلام نے فرمایا پھر کیوں یا غلام کے نیاقہ میں اپنی بیٹی رو گڑے جو داخل کی تا مٹی ڈالنے شروع ہو گیا جدو میں اپنی بیٹی دے جسم سے مٹی ڈالنے شروع ہو گیا میری بیٹی دے یکہ چونا رہا جاری نے بیٹی نہ لے روئی جان دیئے نہ لے پچھی جان دیئے اپو میں تو کیری غلطی ہو گئی اپو میں تو کیری خطایا ہو گئی اپو جی میں معافی منگنیا اجتباد جی کو غلطی ہوئی ہے میں نو معاف کرو اپو جی میں آنکھوں گئیوں میں کھرا گی میری کیری گلے کیڑا ایسا لفظ ہے جنہ تو انو چنگا نہیں لگا لیکن میں خموش ریا میں مٹی ڈال دا ریا مٹی ڈال دا جا ریا ماں مٹی او دے پیر تک آگی او دے شینے تک آگی او دے گلے تک مٹی آگی جدو گلے تک مٹی آگی جدو او دے حلق تک مٹی آگی میری بیٹی پھاڑا مار مار کروڑ لگ پئی چیخہ مار مار کروڑ لگ پئی ہے رو کے اپنی امانو آباد دیئے امان میری باہ لگ دے میرا باپ لئی امی میرا ایبو لئی چونکہ کوئی باپ اپنی اتیاں نہ لے اجدہ سلوک نہیں کر سکدا چاروڑا لیاں پھر کیوں یا غلام کا میرے آقا میں نو کوئی رحم رایا یا میں اپنی بی بی جسم تے مٹی ڈالی جا ریا حتیٰ کے زندہ دفن کر دیتا میرے نبی دے یکھا جو بھی آنسو جاری رے جنے دی غلام بیٹھوئے رے سارے دیئے خچوانسو جاری رے ہر صحابی رو رہے آئے ہر غلام روندائے بیا میرے نبی دے یکھا جو بھی آنسو جاری رے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر کیوں یا کہ نیا کاؤ کھن جا کے رات لیٹنا میرے کلوں ستا نہیں چا دا بیٹھوئے دیا چیخا کلنچ گونج دیا رہ دیا میں پانی پین لگنا بیٹھوئے دی تصویر سمنے آ جان دی اے میں کھانا کھان لگنا بیٹھوئے دی تصویر سمنے آ جان دی اے کم لی والے آنسو جاری رہ دی اے میری بیٹھوئے دی جو دائی میں نوڈنگ مہار دی رہ دی اے ہر لیلے میں نے بیٹی دیا تڑپان دیئے ہر لیلے میں نے بیٹی دیا سکان دیئے کملی والے آ کیا میں نے معافی مل سک دیئے اللہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام فرمایا تیرا گناہ تیرا کی بہت بڑائے کوئی سکاپس دی نہیں سکتے دلوں معاف کیتا جائے لیکن فرمایا اللہ نے میرے نبادہ کیتا ہوئے تیرا کفر تو توبہ کرے گا سکے دل نہ معافی منگے گا اللہ کل نے دی برکت نال اوہ دے پچھلے گناہ نبوا فرما دے گا جڑا سکے دل نہ توبہ کرے گا اللہ اوہ دے پچھلے گناہ نبوا معاف فرما دے گا بس کریے اے ساڑھے نہ زیادتی یہ بھر کوئی گل نہیں دو ٹائی کینٹے میں سفر کر کے آیا کوئی دو کینٹے تو ساں بھائی رکھیا ہے اس صبح تجھے ٹائم دیتا ہے تو ہونا دے بس کرو جی ٹھیک ہے چلو بارا کوئی گل نہیں میں انہا لفظت ہی ساتھ کرنا اللہ دی بارکچ دعائے کہ جو سنے ہیں اللہ عمد دی تو فیق عطا فرمائے تو میرے بھائی نے انہوں نے دعا واسطے کیا ہے اللہ تعالی جو بھی انہوں نے دی دل دی عارض ہوئے انہوں نے اولاد واسطے میں نور فاق بھائی نے سپیشل کیا ہے میں اس نور بری محفظ دلدہ دعا کرنا اللہ تعالی انہوں نے نبی پاک علیہ السلام دے ملاد پاک دا صدقہ نیک بیٹا عطا فرمائے تو سی جو عرض اللہ کے بیٹھے ہو اللہ تو عدیان سارے دیا عرض اللہ پوریاں فرمائے برحال صورتی حالوں نے اس طرح دی یہ تو عدی سامنے میں میں انہوں نے لفظت اکتفا کرنا دعا کرنا اللہ جو سنیا عمل دی تو فیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آپ نے اپنی جگہ دے کھڑیاں کے درود سلام جی مصطفیٰ جانے بیلا کو سلام شمائے بزمین عید بیلا کو سلام شمائے بزمین عید بیلا کو سلام شمائے بزمین ہم یہاں سے پوکاریں عقم دین سنیں تیرے پیارے مہدین پیلا سلام مصطفیٰ جانی رحمتی مصطفیٰ لحمتی جسے آنے سے دونوں جہاں سج گئے جن کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے اس آقا کی ولادت پہلا خو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا خو سلام شمد گربل میں حق عدا کر دیا جس نے گردہ کر دیا سپرد خدا کر دیا جس نے نانے آبادہ وفا کر دیا جن کے نانا نبی جن کے ماں فاطمہ حسن حسین ابن حیدر میں لاکو سلام مصطفیٰ جان رحمت دیلا خو سلام شمع عبض میں ہدایت بلا خو سلام جن کے آنے سے دونوں جہاں روشن ہوں میں ان کی نورانی رنگت پہلا خو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا اسلام اسلام اے خدا کے لڑ لے اور پیارے رسول اور یہ سلام اے آجزان نا او قبول تمامی حضرات لینوں میں بیٹھتا ہوں تاکہ انتظامیاں کو پریشانی نہ ہو لنگر کا انشاءاللہ وسیع انتظام ہے تمامی آباب جو دور درداز سے اس مقصد کیلئے چل کے آئے ہیں کہ سرکار کی محفل میں جانا ہے بڑے عدب کے ساتھ صفوں میں بیٹھتے ہیں اور ختم پاک ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ عزیز علامہ صاحب دعا فرمائے بھئی لائنج بیٹھنے تاکہ انتظامیاں پریشانی نہ بنیں اے آن دا مقصد ساڑا پورا ہو جائے بے عدبی نہیں کرنی ہے کہ ایسا نہ ہوئے کہ ساڑھے عمال سائق ہو جان اس واسطے عدب دین البیٹھ کی قرآن سننے قرآن سننے دے دوران بولنا کسی بندنی لنگر جو مقدر چاہ انشاءاللہ کول آ جائے گا ٹینسن نہیں لینے اعوذ باللہ ہمینے سیطان الرجیم حضرات محترم اکیلان سامات فرمائیں تیران ابی الاول شریف تیران ابی الاول شریف بعد از نماز عشاء جس طرح پچھلے سال بابا فیض علی چونک اس دے پچھلے والی جگہ محفل پاکدائی نقاط کی تک ہے اسی طرح تمام آسکان مصطفی غلامان مصطفی اس دن دروی شرکت فرما کے اپنے قلوب و ازہان کو منور فرمائیں اعوذ باللہ من سیطان الرجیم بسم اللہ الرحان الرحیم قل یا ایہا الكافرون لاعبد ما دعبدون ولا نابد ما عبد ولا نابد ما عبد ولا نابد ما عبد لکم دینكم و لید بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بالغیب و یکیمون سلاة و من مرزکناهم ينفکون والذین یؤمنون بما انزل اليک و ما انزل من قابلك وبالآخرت ہم یوکنون اولئك علاء دا من رب و اولئك هم المفلحون و الهكم اله واحد لا اله الا الا الرحیم اِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ كَرِيبٌ مِّنَ الْمُسْنِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ دعوَاهُمْ فِي سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ تَحْيَتُهُمْ فِي سَلَامُ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ وَلِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي على سيدنا ومولنا محمد وعلى آل سيدنا ومولنا محمد وأصحاب سيدنا ومولنا محمد صاحب التاج والمعراض والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكهت والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع ملقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معدر مطهر منور في البيت والحرم شمس الدوها بدر الدوجا صدر العلان للهدا كنف الورام اسمح الظلم جميل الشيم شفیل من صاحب الجود والكرم والله آسمه وجبرل خادمه والبراق مرقبه والمعراض صفره والسدرة المنتهى مقامه وقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفیل مزربين عنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة المشتاقين شمس العارفين سراج السالقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليدعام والمساقين سيد الساقلين نبي الحرامين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومول الساقلين حوال قاسم محمد ابن عبدالله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان رب العالمين ومسلی على سیدنا ومولانا محمد معلالی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم پروردگار عالم جو اشارت اللہ ایسر تک در نوجوان بزرگ بچے بوڑے پروردگار عالم تیرے محبوب دے ملاد اندر بیٹھنے سب دیا زندگیاں دے اندر عزت و عبرو دے اندر عزت بتت دے اندر گاربار دے اندر کاروبار دے اندر عزت عبرو دے اندر خیر و برکت تا فرما محبوب دے جوڑے دا زندگا جنہ میرے بانیاں نے انجمن نوجوان انجمن غلامان مصطفیٰ چاروہ محبوب دے ملاد تے خرج کی تیجنہ گراندے بچھوائے باروں دوستانے بھائی عمزہ صاحب نے ارسلان صلی اللہ صاحب نے ہوروی جو مسکت دے اندر انجمن غلامان مصطفیٰ چاروہ ہے جو دبئی دے اندر ہے سعودیہ دے اندر ہے جنہ نے پھرے محبوب دے ملاد تے خرج کی تیجنہ مالیکم مولا صاحب نے برکتہ آتا فرما سب دے عزت مال جان عزت عبرو دے اندر برکتہ آتا فرما محبوب دے جوڑے نا صدقہ جو ایس وقت تک ایک مقصد لے کے بیٹھنے یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اچا پرچم ہی محمد کا اسلام ہو جائے مالیکم مولا ایک مقصد لے کے بیٹھنے صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اے لے سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا خدا انجمن غلامان مصطفیٰ چاروہ کو سلامت رکھے سرکار کا میلاد ہوتا رہے گا پروردگار عالم اگر اس محافظ میں اندر کوئی بے اولاد بیٹھا اولاد نارینہ اتا فرما پریشانہ بیٹھا ہے پریشانیاں دور فرما خصوصا بھائی عمزہ صاحب جو ملاد مصطفیٰ بڑا پیار کر دے رہے مالیکم مولا انہوں نے اولاد نارینہ اتا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پریشان بیٹھا ہے پریشانیاں دور فرما تنگ دست بیٹھا ہے تنگ دستیاں دور فرما جو بیروزگار بیٹھا نے مالیکم مولا حق علالتہ وسیر عزق اتا فرما حبیب دے جوڑے دست کا جتنا تیرے محبوب دے ملاد دے خرج کی تے حبیب دے جوڑے دست کا اس نارو کروڑا گناہ اضافی اتا فرما اسی طرح ہر سال محبوب دے ملاد اتا خرج کرنے دی توفیق اتا فرما محمد حمزہ صاحب ارسلان صلی اللہ علیہ صاحب محمد وقاہ صاحب یا مالیکم مولا جنہ جنہ نے بھی دعا واسطے کیا ہے یا مالیکم مولا سید وزندرستی والی زندگی اتا فرما اگر کوئی اس محبوب دے ملاد اندر پریشان بیٹھا ہے پریشانیاں دور فرما اگر کوئی بیمارے بیماریاں دور فرما اس پورے پنٹ دے اندر جو گھران دے در جتے جتے بھی کوئی بیمارے محبوب دے ملادہ صدقہ سابنو شفائے کلی اتا فرما خصوص من خصوص اس محفل پاک دے روح رما حضرت علامہ مولانا پاریس خوابتنی نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی آپ دے درجات نو بلند فرما آپ اس محفل نو سنو بھی رہنے دیکھ بھی رہنے مالک مولا آپ دے درجات نو بلند فرما اور آپ دے روح بھی خوش ہو رہے ہیں اس محفل پاک دے صدقہ کبلا استادی علمقرم حافظ شفر ممی صاحب نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی آپ دے درجات نو بلند فرما محفل دے جوڑے صدقہ اس محفل پاک دے بھی چو کسی کی بہن کسی کا بھائی کسی کی ماں کسی کا باپ جو اس دنیا سے جاتے ہیں تمام کی بے حساب مغفرت و مقصد فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری عرضو ہر بے قصو مجبور کی اور جب دمیں واپسی ہو یا اللہ تو سامنے اور روزہ رسول اللہ آنکھوں میں ہو جلوہ مصطفیہ ہم سب کی زبان پہ جاری ہو لا الہ اللہ